وہ جنگل سبھی کا سانجھا تھا خوشیاں سانجھی تھی سب ایک دوسرے سے ملجل کر رہتے تھے اور پھر ایک دن سات سمندر پار سے کچھ اللو اس جنگل میں آتے ہیں رات کی تاریکی میں وہ اللو پہاڑوں پر گفا میں بیٹھے سلح کر رہے تھے ہمیں اس جنگل کے پخشیوں کو علاق علاق کرنا ہوگا میں مانتا ہوں کہ ایسا پیار میں نے کسی دوسرے جنگل کے پخشیوں میں نہیں دیکھا مغر ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا یہ بہت مشکل ہے میں نے دیکھا ہے کہ ساب پخشی ایک دوسرے کا بہت خیار رکھتے ہیں انہیں الگ الگ کرنا بہت مشکل ہے اپنے سینکوں کی باتیں سن کر سیدار علو جو بڑھا تھا وہ بولتا ہے دھرم کا سہارا لو اور انہیں اپنے اپنے دھرم میں باند دو خوشیاں ایک ہے دکھ سکھ ایک ہے مگر دھرم تو الگ الگ ہیں اپنے بڑھے سردار کی بات سن کر سب علو خوش ہو جاتی ہیں ہوگا یہ ضرور ہوگا ہم انہیں الگ الگ باند کر رہیں گے اپنی یوجنا کے انوصار علو کووے کے پاس چاہتا ہے جو اپنی پتنی گوری کے ساتھ اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا کووے یہ جنگل یہ پیڑ فول فل ندینہ یہ سب کچھ اگر تمہیں مل جائے تو تمہیں کیسا لگے گا یہ سب کچھ پہلے بھی میرے پاس ہی ہے اس جنگل میں رہنے والے ساب پخشی اس جنگل پر اپنا عدی کار سمجھتے ہیں تو پھر وہ کبوتر اور مٹھو دوتا اس جنگل میں کیا کرتے ہیں کالو جی جیسے یہ جنگل ہمارا ہے ویسے ہی یہ جنگل ان کا بھی ہے ان کا دھرم الگ تمہارا دھرم الگ پھر ایک ساتھ بیٹھنا ایک ساتھ خوشیاں منانا مجھے تو یہ سب فجول لگتا ہے کچھ ایسی باتیں کرنے کے بعد کلو وہاں سے چلا جاتا ہے کالو جی یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے ہم الگ الگ دھرم رکھنے والے پخشی ایک ساتھ کیسے جی رہے ہیں بات تو اللو بہت کام کی کر کے گیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جنگل کس کا ہے کون سے دھرم کے پخشی اس جنگل میں زیادہ ہیں ہمارے پوروچ نسلوں سے یہاں ایک ساتھ اکٹھے رہتے آئے ہیں اگر جنگل کو بانٹ لوگے تو جس کے حصے میں جو آئے گا وہ اس کا مالک ہوگا جیسے بڑے امرود کے دو پیڑ ہمارے گھروں کے پاس ہیں وہ ہمارے ہوں گے ہاں مٹھو سمجھ گیا ہے میری بات مٹھو تم کبوتر کو بھی سمجھا دینا اللو وہاں سے چلا جاتا ہے رات کو مٹھو اس کی پتنی ہریالی کبوتر اور اس کی پتنی لوسی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اگر جنگل ایسے بٹ گیا تو ہم جنگل کی دوسری دشاں میں کیسے جایا کریں گے کوئی مشکل نہیں ہے وہاں کی سرکار سے اجازت لے کر ہم ایک دوسرے سے مل لیا کریں گے ہاں مگر چیچے اور سب پیڑ پودے الگ الگ ہوں گے کتنا مجھا آئے گا جب میں اکیلا امرود کے پیڑوں سے امرود توڑ کر کھایا کروں گا میرا دل ڈرہا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا بات ٹھیک ہی تو ہے مٹھو کی اب تو بٹوارہ ہوگا سب کچھ بٹ کر رہے گا ایک ایک پیڑ بانٹ کر ہم الگ کر لیں گے دوسری طرف اولو گفا میں بیٹھے تھے بچہ سب ٹھیک سے کیا ہے نا بابا جی مٹھو کی سمجھ میں بات آگئی ہے اور کوئے کی بطنی گوری بھی جنگل کے بٹوارے پر راضی ہے چڑیا کا بیٹا اڑتا ہوا امرود کے پیر پر جاتا ہے وہ امرود کھانے ہی والا تھا کہ وہاں مٹھو آ جاتا ہے رکو رکو چھوٹے بچے رکو یہ امرود اب ہمارے ہے یہ جنگل بٹنے والا ہے اب سب کچھ بٹ جائے گا تم یہاں سے چلے جاؤ انکل پہلے تو ایسا نہیں تھا ہم سب مل کر سارے فل کھایا کرتے تھے ہاں مگر اب کچھ دنوں تک سب بتل جائے گا روتا ہوا چھوٹا چڑیا کا بچہ وہاں سے چلا جاتا ہے ممہ ممہ مجھے مٹھو انکل نے امرود کھانے سے منع کر دیا وہ کہتے ہیں اب سب کچھ بٹنے والا ہے اس موٹے مٹھو نے ایسا کیوں کیا میں ابھی جا کر کووے سے بات کرتی ہوں گصے میں چڑیا کووے کے پاس جاتی ہے اگر اس کے گھر کے پاس امرود ہے تو ہمارے گھروں کے پاس بھی فلوں کے پودے ہیں اگر وہ ہمیں منع کریں گے تو ہم سے بھی امید نہ رکھیں چڑیا ابھی بات بڑھ ہی نہیں ہے میں کچھ کرتا ہوں جیسا ہے ویسا ہی چلتا رہے جنگل کو بانٹ لینے سے ہماری خوشیاں بھی بٹ جائیں گی ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے ترسا کریں گے نہیں اب ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے یہ جنگل پٹ کر ہی دہے گا بات بڑھ جاتی ہے سب ہی پکشی ایک جگہ اگر تھے ہوتے ہیں اگر ہر کوئی بات کرے گا تو لڑائی بنے گی ہماری طرف سے مٹھو بات کرتا ہے اور ہماری طرف سے میں بات کروں گی خواہ چڑیا کو روکنا چاہتا تھا مگر وہ چھپ رہتا ہے کل مٹھو تم نے میرے بیٹے کو امرود کھانے سے روکا اب تم بھی ہم سے کوئی امید رہ رکھنا جنگل کے درمیان باہر لگ جائے گی نہ کوئی ہمارا پکشی تمہاری طرف آئے گا اور نہ ہی تمہارا کوئی پکشی ہمارے جنگل کی طرف کوئی اکراز نہیں ہے ہم سب راضی ہیں ہم ایک دوسرے کو خوشیاں دے سکتے ہیں نہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے اور نہ تمہارے جنگل کی طرف آنے کی ضرورت ہے قلو بلان یہ جاتے ہیں جنگل بٹ جاتا ہے ایک جگہ پر کانتے دار بار لگا کر بٹوارہ ہو جاتا ہے اولو تو اس جنگل میں آئے ہی اسے کام سے تھے وہ جانتے تھے کہ ملجل کر رہنے سے وہ جنگل بہت آگے نکل جائے گا اس لئے اپنا کام کرنے کے بعد وہ اولو وہاں سے چلے جاتے ہیں چار دن کی بہار گجر جاتی ہے مٹھو کے گھر کے پاس امرود ختم ہو جاتے ہیں جنگل میں بھوجن کی بھی کمی تھی سب اداس تھے گوری کووی اور چڑیا بھی اداس بیٹھی ہوئی تھی میں نے سوچا تھا کہ جنگل بٹ بھی گیا تو کیا ہوگا جب جی چاہے گا آپس میں مل لیا کریں گے میرا لوسی سے بہت دل اداس ہے مگر اب تو ہم مل بھی نہیں سکتے مجھے کیا خبر تھی کہ یہ بار نہیں بلکہ موت اور جدگی کی لکیر بن جائے گی دل کا رہا ہے اڑکا چڑیا کے پاس چلی جاؤں میں تو اس کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتی تھی ایسی گلتی کبھی نہ کرنا وہ کانٹے دار بار سے دوسری طرف جانے والے کو سرکار گولی مار دیتی ہے وہی موسم وہی فل وہی پخشی وہی آسمان وہی جمین مگر اس بار نے سب کچھ بانٹ دیا تھا آپ تو دل بھی بڑھ چکے تھے آپ کا دھنے والا موسیقی موسیقی موسیقی